چہرے کی پلاسٹک سرجری کا خبر دنیا بھر کی اداکاراؤں کے سر پر سوار ہے اور وہ اپنے جس آرز کو جس انداز میں چاہتی ہیں بنوا لیتی ہیں کچھ پاکستانی حسیناؤں نے بھی پلاسٹک سرجری کے ذریعے مصنوعی حسن پانے کی کوشش کی مگر نہ صرف پہلے سے موجود خوبصورتی بھی گواں بیٹھی موجود خوبصورتی بھی گواں بیٹھی بلکہ ان کے کیریئر کے آگے بھی پھلس ٹاپ لگ گیا ان پاکستانی اداکاراؤں میں ایک فیزہ علی ہیں جن کا چہرہ لمبوترہ ہونے کی وجہ سے کیمرے کے سامنے ان کی فیز بیوٹی متاثر ہوتی تھی فیزہ نے اسے سرجری کے ذریعے درست کروانے کی کوشش کی اور پہلے حال سے بھی گئے دوسرے نمبر پر سارا لورین ہیں جن کے متعلق یہ تو نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنا بیڑا غرق کروانے کے لیے کتنی رقم خرج کی مگر یہ سبھی جانتے ہیں کہ سرجری کے بعد ان کی قدرتی خوبصورتی ختم ہو گئی سادیا امام کے طویل کیریئر سے کون واقع نہیں لیکن پھر اچانک نہ جانے انہیں کیا سوجی کہ انہوں نے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروا کے اپنی شکل ہی بگاڑ لی جس کے ساتھ ہی ان کا کیریئر بھی ختم ہو گیا جس سادیا امام نے ایک وقت میں ہماری پوری ڈراما انڈسٹری سمال رکھی تھی اب وہ شادی کر کے ایک عدد گھر سمال رہی ہے آمنہ حق نے بھی پلاسٹک سرجری کروائی جو ان کے لیے دلی صدمے کا باعث بنی اور ان کے کیریئر میں تیزی کے آنے والا اروج آن کی آن میں غالط ہو گیا اس کے بعد ایک وقت وہ ایسا بھی آیا کہ وہ خودکشی کے مطالق بھی سنجید کی سے سوچنے لگی نادیا حسین نے بھی سرجری کے بعد اپنے چہے کی تمام تر خوبصورتی اور آنائی گواں دی اور اپنے کیریئر سے بھی ہاتھ دھو بیٹی صدرہ بطول نے بھی پلاسٹک سرجری کروائی لیکن ان کے چہرے میں آنے والے بگاڑ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سرجری ہیروین نہیں بلکہ ویلن بننے کے لیے کروائی تھی صدف کمل نے اپنے چہرے پر بہت زیادہ تجربات کیے اور اپنی ناک ہونٹوں گالوں اور بھووں کی ایک ساتھ سرجری کروائی ڈالی نتائج آپ کے سامنے ہیں موسیقی 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 موسیقی